اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کا سی الفیٹ کا لوگو ڈیزائم دانا سیکھیں گے تو چلیئے فرنڈ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہاں سے الیف سٹول سلیکٹ کرنا ہے ایف سیون کی پریس کر کے بھی الیف سٹول کو سلیکٹ کیا جا سکتا ہے الیف سٹول سلیکٹ کرنے کے بعد کنٹرول اور شپ کی کو ہولڈ کر کے یہاں پر ایک سرکل لگائیں گے اس سرکل کا ہم جو کلر ہے اس میں فیل کیا گیا ہے اس کو انفیل کر لیں گے اور اس کا ایک ڈوپلیکٹ لیں گے یہاں کسی بھی انکر پائنٹ پر کلک کر کے ماؤس کا لیفٹ بٹن ہولڈ کر کے اندر کی طرف اس طرح سے روٹیٹ کریں گے اور رائٹ کلک کریں گے تو اس کا ایک ڈوپلیکٹ آ جائے گا اندر والے سرکل کو سلیکٹ کریں گے اور یہاں پر لے آئیں گے پھر سے رائٹ کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے باہر کی طرف لے آئیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پہ آ جائیں گے اور یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہاں سے بھی آپ تقریبا یہاں پہ ہیں یہاں سے آپ یہاں پہ کلک کر کے ان ایچز کے ساتھ اس کو بلا دیجئے یہ چھوٹا سرکل ہے اس پر کلک کریں گے اس کا سینٹر روٹیشن پوائنٹ اس کو میڈل سرکل کے سینٹر میں رکھیں گے اور اس سرکل کو تھوڑا سا اوپر کی طرف یہاں پہ لے آئیں گے اسی کو یہاں نیچے کی طرف لے آئیں گے اور یہاں پہ رائٹ کلک کر دیں گے اب فرنس آپ کو یہاں سے ویچو سیگمنٹ لیٹو لینا ہے اور آپ کو اس حصہ کو کار دینا ہے دن فرنس آپ نے باہر والے سرکل کو کار دینا ہے اور اس کو اور اس حصہ کو بھی آپ نے کار دینا ہے دیکھئے آپ کا کچھ اس طرح سے سی کا ڈسائنگ تیار ہو چکا ہے فرنس اب آپ نے الیپس دول کو سرک کرنا ہے اور کٹولر شفٹ کی کو ہولڈ کر کے آپ نے یہاں پا ایک الیپس دول کرنی ہے اور اس کو انفل کر کے آپ نے لے آنا ہے یہاں پہ دیکھئے اس نوڈ پوائنٹ پہ نوڈ پوائنٹ پہ لے کرنے کے بعد فرنس آپ نے اس کو تھوڑا سا یہاں سے اندر کی طرف اس طرح سے کار دینا ہے تاکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو آپ کا حصہ ہے یہاں تک آپ کا ڈسائنگ بانچہ ہے اسی طرح سے آپ نے تھوڑا سا اس کو نیچے کرنا ہے تاکہ آپ کا یہ والا جو ڈسائن ہے یہاں تک آ جائے تو اس کو اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ آپ کا یہ ڈسائن کچھ یہاں تک آ جائے گا دیکھئے یہاں پہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ تقریباً میچ ہو چکا ہے آپ تھوڑا سے اس کو یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ رکھیں گے تو اب آپ کو تھوڑا سا اس میں چینج کرنا اور آسان ہو جائے گا دیکھئے میں یہاں سے اس کو اٹھا کر تھوڑا سا آگے لے آنگا تو یہ اور آسان ہو گیا آہ فرنٹس یہ ہمارا ڈسائن اکتیار ہے اس کو ہم کٹ لیں گے ویچل سیکمنٹ ٹلی ٹول کی مطلب سے یہاں پہ کلک کریں گے دین آپ یہاں پہ کلک کر لیں گے یہ جو آپ کے اچس کراس ہو رہے ہیں ان کو آپ نے کٹ لینا ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ آئے تو آپ اس کو بھی کٹ لیں گے دیکھئے اس طرح سے آفرنٹس یہ والا جسہ ہے آپ نے یہاں سے اس کو کٹ لینا ہے آپ کا یہ والا جو ڈسائن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تیار ہو چکا ہے آفرنٹس آپ نے پھر سے الیسٹول لینا ہے کنٹرول شپ کی کو ہڑھ کر کے یہاں پر سرکل لگانا ہے سرکل کو انفل کرنا ہے اور یہاں پر دیکھئے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ یہاں تک لیں یا یہاں تک یہاں پہ لے آئیے دیکھرنٹس ویڈسائنٹلی ٹول کی مدد سے آپ اس سے سب کٹ دیجئے اور یہ جو اضافی ہے اس کو کٹ دیجئے اور یہاں سے اس کو دیکھرنٹس آپ نے یہ جو ایریا ہے اس کو بھی ختم کر دینا ہے تو آپ کا دیزائن تقریبا کمپلیٹ ہے دیکھرنٹس آپ نے یہاں سے شیپ ٹول لینا ہے اور آپ نے ان اجز کو اگر میچ ہیں تو ٹھیک ادھر گیوائز آپ ان کو یہاں سے تھوڑا سا میچ کر لیں گے اس کو میں تھوڑا انٹرسیکشن پوائنٹ پر لے آتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا چیئنٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ایریا ہے وہ کچھ دیکھنے میں ہمیں بیٹر لگے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں دیکھئے کچھ اس طرح سے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں اس طرح سے اب دوستو ہمیں اس میں کلر فیل کرنا ہے آپ کو کوئی بھی کلر یہاں پہ اپنے سلٹ کر لینا ہے وہ کلر آپ یہاں پہ فیل کر دیں گے دین فرنس آپ نے اب اس میں جو یہ والے کلر ہیں اگر یہ فیل کرنے ہیں تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکریپشن میں میں یہ کلر کورس پیسٹ کر دوں گا آپ وہاں سے ان کو کپی کر سکتے ہیں یا پھر فرنس آپ اپنی مرضی کے مطابق جو ان سے کلر چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں دیکھئے یہ کلر آپ نے کپی کرنا ہو آپ نے سیمپلی اس ایڈیا کو سلٹ کر کے ایڈیٹ دین کپی پراپٹیز پر کلک کرنا ہے اوکی کا بٹن پیسٹ کرنا ہے اور آپ نے کلر پیسٹ کر دینا ہے دیکھئے یہاں پر جو کلر پیسٹ ہو رہا ہے آپ کو کچھ اور طرح کا دکھائی دی جائے لیکن فرنس ویٹ کیجئے یہاں پہ سلٹ کریں گے اس کو ایڈیٹ کپی پراپٹیز پر آم اوکی کا بٹن پیسٹ کریں گے یہاں پر کلک کر دیں گے اپر فرنس یہاں پہ کلک کر کے ایڈیٹ کپی پراپٹیز پر آم اور کپی کریں گے اپر فرنس آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو اس میں کلر آ جائے گا آپ فرنس یہ جو کلر کپی ہوا ہے یہاں پر دو دفع پیسٹ ہے دیکھئے یہاں پر بھی کلر مجود ہے اور اس کے نیچے بھی کلر مجود ہے آپ نے اس کلر کے یہاں پر دو کلر پیسٹ کرنے ہیں اس کو آپ سلیکٹ کر کے سائٹ کر لیجئے یہاں پر سمارٹ فیلٹ ٹول کی مدد سے کلک کیجئے یہاں پر کلک کیجئے ایڈیٹ کپی پراپٹیز پر اس پر کلک کریں گے اوکی کلر پیسٹ کریں گے یہاں پر کلک کر دیں گے دیکھئے اب آپ نے اس کلر کو یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے دیکھئے اور اس کو آپ نے آرڈر ٹو دا فرانٹ آفتر پیسٹ کر دینا ہے اگر یہاں سے آپ کلر سیٹنے کر پا ہے تو اس کو قریب کر کے آپ سیٹ کر لیں دیکھئے ہمارے کلرز یہاں پر سیٹ ہو چکے اب اس کے پیچھے ہمیں بیکگرونڈ لگانا ہے تو بیکگرونڈ لگانے کے لئے میں نے یہ بیکگرونڈ کا اتخاب کیا تھا آپ کوئی بھی بیکگرونڈ لگا سکتے ہیں دیکھئے میں اس طرح سے اس بیکگرونڈ کو بنا لیتا ہوں یہاں سے انفل کریں گے پھر ہم یہاں انٹریکٹر فیل ٹول لیں گے یہاں پر بلیک کلر ڈالیں گے یہاں پر بھی بلیک کلر ڈالیں گے اور یہاں پر ہم ریڈ کلر ڈال دیں گے تو ہمارا اس طرح کا ڈیزائن بن جائے گا اب دیکھئے دوستو یہ تھوڑا سا کہہ رہا ہے تو ہم اس طرح سے قریب کر کے اس کو اپنے مرضی کی مطابق ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس کا جو پریویو کام کر سکتے ہیں یا چاہیں تو سیادہ آئیہ پیچھے کر سکتے ہیں امیدہ دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو سانتہ ہی ہوگی ٹھیکس پر آج میں ویڈیو اللہ حافظ